السلام علیکم آپ کا خوست فیاض برد آپ کی خدمت میں ایک بڑی لذیذ ریسپی لے کر حاضر خدمت آئے آج ناظرین اکرام ہم چاپ مٹن چاپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح بنتی ہے اور یہ دیکھیں یہ تقریباً دو کلو کے قریب میں نے چاپ جو ہے وہ کسائی سے بنوا کر اچھی طرح اور دھو کر ان کو خوشہ کر کے میں نے اپنے قریب رکھ لیا ہے یہ کھانے میں بڑی لذیذ ہے اور یہ سمجھ لیں آپ کے لگزی ٹائپ کا کھانا ہے تو انشاءاللہ جس طرح میں بنا ہوں آپ ویسے گھر میں آپ اس کو ضرور ٹرائک کریں تو آپ بچے بڑے جوان سبھی گھر والے جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو بہت انجوائی کریں گے تو ان کے لیے جو چیزیں ہمیں درکار ہیں یہ لسن ہم نے تقریباً آٹھ سے دس جوے میں نے کوٹ کر اس کو پیس بنا کے اپنے قریب رکھ لیا ہے تو اس کے علاوہ ہمیں دئی چاہیے تقریباً آدھا کلو کے قریب وہ بھی میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اس کے علاوہ اس میں ہم ڈالیں گے پسیو ایسور اخ میرچ ہے یہ دیکھئے اور پسا ہوا نمک موٹی الائچی ہے اجوائن یہ زیرہ ہے سوخہ دنیا دارچینی لانگ اور ادھرک پاودر تو یہ ٹینڈر پاودر میں نے یہ بھی اس میں لازمی ڈالتے ہیں یہ دڑا میرچ چلی فریکس جو ہے اور یہ کالی پسیو ہی میرچ ہے تو ان میں سے جو مسالہ جات ہمیں پسیو ہوئے چاہیے ثابت ہمارے پاس پڑے ہیں جتنے ہمیں درکار ہیں اس کو لے کر تو ہم اس کو انشاءاللہ اپنے پاس پیچھ لیں گے میرچ اور نمک تو ہمارا ویسے بھی پہلے پسا ہوا پڑا ہے تو سب سے پہلے اپنے یہ موٹی الائچی تقریبا میں نے تین عدد یہ اس میں شامل کر دیں آپ اس کے بعد ایک چمچ ٹی سپون جو ہے وہ اجوائن یہ میں نے ڈال دیا ہے یہ سابت زیرہ ہے یہ دیکھئے آپ بھی گنتے جائیے تقریبا آٹھ سے دس چمچ اس میں آپ نے گوشت کے حساب سے کیونکہ ہمارا گوشت کیونکہ زیادہ ہے تو مسالہ بھی اس کو زیادہ اس میں لگے گا تاکہ گوشت میں اچھی طرح رچ بس جائے تو یہ آٹھ سے دس چمچ آپ نے زیرے کے جو ہیں وہ تقریباً ڈال دینے ہیں اور اسی طرح آٹھ سے دس چمچ جو ہیں وہ سوخہ دنیا یہ دیکھئے سوخہ دنیا میں نے دھو کر رکھا ہوا ہے آپ چیزوں کو ضرور دھو کر خوشت کر کے رکھ لیا کریں مسالہ جات جتنے ہیں کیونکہ ان میں مٹی وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ اپنے تقریباً سوخہ دنیا ڈال دیا ہے اس کے علاوہ یہ دارچی نہیں ہے اس کے تقریباً تین سے چار چھوٹے چھوٹے پیس آپ نے وہ اس میں شامل کر دینے ہیں یہ دیکھئے اس طرح تو چھے سے سات عدد جو ہیں وہ لونگ وہ بھی اس میں آپ ایڈ کر دیجئے جی ہاں یہ دیکھئے اور ان کو آپ تمام کو گرینڈ کر کے اپنے قریب رکھ لیں جب ہم پیس بنائیں گے اس کی انشاءاللہ تو اس وقت ہم ڈال لیں گے تو پیس پنانے کے لیے تیار ہو جائیں خالی باول لیجئے اس میں تقریباً آدھا کلو کے قریب آپ نے دہی جو ہے وہ استعمال کرنا ہے پلین دہی جو ہے نئے آنے والے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیا کریں ریسپی پسند آئے تو لائک کرنا مت بولیں دوستخباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اب نمک کی باری ہے حسب زائقہ آپ نے نمک ڈالنا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے تقریباً چار سے پانچ ٹی سپون جو ہے وہ نمک اس میں ایڈ کر دیا ہے میرچ بھی اس میں زیادہ ڈھلے گی کیونکہ یہ چامپس ہیں تو میرچ اس میں زیادہ ہو تو مزہ تب ہی اس کا آتا ہے تو یہ دیکھئے تقریباً چھے سے ساتھ ٹی سپون میں نے اس میں پسیو اس پر میرچ ڈال دی ہے اس کے بعد چلی فلیکس جو ہے دھڑا میرچہ ہے وہ بھی اس میں آپ ڈھلیئے گا اس سے بڑی اچھی خسپو بنتی ہے اس کی آ چونکہ عید ہے انشاءاللہ تو یہ آپ گھر میں عید پہ بنائیں ویسے عام دنوں میں بھی یہ آپ بنا سکتے ہیں یہ ہمارا میٹ ٹینڈر ہے یہ پاورڈر دیکھئے یہ اس میں آپ نے تقریباً تین سے چار عدد ٹی سپون جو ہے وہ بھی شامل کر دینا ہے اس سے یہ ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے ان کو چامپس کو مسائلہ لگا گے رکھیں گے تو اس سے یہ گوش کو گالنے میں کافی مدد دے گا یہ عدرک پاورڈر ہے اس کو بھی تقریباً ایک چمچ ٹی سپون کے قریب آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے زیادہ بند ڈال دیئے گا اس سے گوش جو ہے وہ کڑوا ہونے کا اندیشہ ہے یہ ہم نے عدرک پاورڈر ڈال دیا ہے اور یہ کالی میرچ ہے اس سے بھی بڑا ذائقہ بنتا ہے یہ دو چمچ میں نے استعمال کیے ہیں ٹی سپون اور مسالہ ہمارا گرینڈ ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو تھوم ہم نے وہ پیس بنا کے رکھی تھی لیسن کی وہ بھی اس میں آپ ایڈ کر دیجئے اور یہ مسالے ہمارے گرینڈ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے یہ تمام کا تمام مسالہ آپ اس میں ایڈ کر دیجئے اور ان تمام کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے یہ ناظرین کرام جتنا آپ اس کو مکس کریں گے جتنا ہلاتے جائیں گے اتنا مسالہ یہ پھولتا بھی جائے گا اور اس کی خشبو بھی اتنی جو ہے وہ نمائیہ ہوتی جائے گی یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کیسے خشبو آنا شروع ہو گئی ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھی طرح پھینٹ لینا ہے جتنا آپ اس کو ہلاتے جائیں گے اتنا یہ پھولتا جائے گا اور خشبو بھی اس کی اتنی زیادہ آئے گی اور آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر نمک یا میرچ کی کوئی کمی بیشی محسوس ہو تو آپ اس میں اور ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے نمک میرچ بلکل ٹھیک ہے ذائقہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب ایک خالی بول اپنے قریب دوسرا بھی رکھ لیجئے اور یہ جو چانپ ہم نے دھو کر خشک کر کے رکھی ہے یہ اس میں آپ ڈپ کر کے تو دوسرے بول میں اوپر نیچے اچھی طرح ان کی تہہ لگا کر رکھ دیجئے یہ دیکھئے یہ گرمے کوئی پارٹی ہو فنکشن ہو تو آپ گرمے بڑے شوق سے بنا سکتے ہیں آپ کو بزار کے جس برطے ساف ستری بھی گرمے بنے گی اور سستی بھی پڑے گی دوسرے بول میں اوپر نیچے ان کو ریپ کر کے چوبیس گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے فریزر میں نہیں رکھ رہا یہ اپنے تمام کو مسالہ لگا دیا ہے ماشاء اللہ سے اور جو باقی ماندہ بچا ہے وہ اس کے اوپر آپ ہاتھ کی مدر سے انڈیل دیجئے یہ دیکھئے یہ ایک ہے جتنا مسالہ ہے وہ اس کو خود ہی ابزارب کر لے گا یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے ہر بوٹی کو مسالہ لگ چکا ہے تو آپ اس کو ریپ کر کے آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے یہ انشاء اللہ آپ کھائیں گے تو آپ یاد کریں گے انشاء اللہ آپ بہت زائقہ آئے گا یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے خشبو کے جونکے آ رہے ہیں بڑی پیاری خشبو اڑ رہی ہے اب اللہ کا نام لے کر اس کو آپ اوپر سے ریپ کر دی جیے اچھے طریقے سے ڈام کر اس کو فریج میں آپ نے چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ دی نا ہے تو دوسرے دن ہم انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ ہارٹ پلیٹ پہ پکائیں گے یہ ہمارا ریپ ہو گیا ہے اور اس کو آپ نے فریج میں رکھ دی نا ہے انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کے بعد ملاقات بسم اللہ خاندر ناظرین کرام چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں دوسرا دن آ گیا ہے تو یہ دیکھیں آپ ریپ اٹھا کر پکانے کے لیے اور کھانے کے لیے بلکل تیار ہو جائیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھئی کتنی خوبصور شیپ بن گئی ہے چاپ کی مسالہ اس میں اچھے طریقے سے رچ بس گیا ہے پوری رات میں چوبیس گھنٹے اس کو ہو گئے ہیں یہ دیکھیں تو بسم اللہ کرتے ہیں چولے کی طرف چلے چولے کو آگر لگائیں اور ایک نان سٹکی جو توا ہے اگر گرمے یا فری پان ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر رکھئے اور ہلکا سا آئل اس پہ انڈیل دیجئے آپ اور جیسے ہی آئل گرم ہو تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے تھوڑی تھوڑی چاپس کر کے اس پہ تبہ پہ ڈالتی جانے ہے اور اس کو مزے سے آپ انجوائے کریں یہ ہمارا آئل اللہ کے حضر سے گرم ہو گیا ہے یہ دیکھئے تمام طوی پر اس کو لگا دیجئے آئل آئلی کر دیجئے سب کو اور ایک کر کے اس کے اوپر آپ نے پیسیز جو ہیں وہ یہ لیکھی ڈالتی جانے ہے یہ ماشاءاللہ سے کتنی پیاری شیئے بھائی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اور جیسے ہی اپنے طوے کے اوپر اس کو ڈالا ہے ماشاءاللہ سے پکنے کی بہترین خوشبو جو ہے وہ آپ کوئلے پہ اس کو استعمال کر سکتے کوئلے پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو مگر چونکہ وہ لمبا پوری سیجر ہے اس لئے میں نے آپ کو یہ ہارپلیٹ پہ بھی چانپس کیسے بنتی ہیں کیونکہ اس کے بنانے جو بہت سارے طریقے ہیں تو یہ گھر میں آسانی سے اس طرح تیار ہو جاتی ہے آگ کا شولہ آپ نے درمیانہ رکھنا ہے زیادہ تیز فریم نہیں رکھنا آپ نے اور یہ دیکھ ایک سائیڈ دیکھ اگر براؤن ہو جائے تو آپ اس دیکھ ماشاءاللہ سے کتنی پیاری خوشبو آگئی ہے راب بھی ٹپکنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے بزی چاہتا ہے جلدی سے یہ تیار ہو جائے اس کو ہم الحمدللہ اس کے ساتھ اچھی طرح انصاف کر سکیں دیکھ دوسرے سائیڈ اور ایک خالی قرائی جو ہے آپ اپنے اس کے اوپر الٹا کر رکھ دینی ہے تاکہ جو باقی ماندہ پانی ہے وہ سٹیم بن کر گوش ہو ہے آپ کا اس سے اچھے طریقے سے گل جائے گا یہ تقریباً دس منٹ کے بعد آپ دیکھئے گا اس کو چیک کریں کرائی کو اٹھا کر ایک سائیڈ پر رکھیں آگئی ہے اب دوسری سائیڈ کو آپ اچھی طرح پکا لیجئے اس طرح اس کو اولٹ پرٹ کر لیجئے بڑے آرام سے بڑی تسلی کے ساتھ آپ اس کو اپنے گھر میں بنائیے گا انشاءاللہ تعالی آپ میں پوری مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے صحیح لطف اندوز ہو سکیں گے یہ دیکھیں ایک سائیڈ ہماری بلکل اللہ کے فضل سے تیار ہو چکی ہے اب دوسری سائیڈ ہماری بلکل براؤن ہونے کے قریب ہے اس کو بھی آپ اسی طرح کڑائی کے ساتھ ڈام دیجئے تاکہ باقی ماندہ جو پانی ہے اس میں سے وہ بھی خوش ہو جائے اور ہماری دوسری سائیڈ جو گوش کی ہے وہ بھی اچھی طرح پک جائے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی ختم ہو چکا ہے سٹیم کا نام و نشان نہیں ہے اور یہ ڈیش آؤٹ ہونے کے لئے اللہ کے فضل سے بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل حمدللہ تیار ہے کرے دیکھیں کتنا پیارا اس کا آیا ہے یہاں اس طرح اس کو آپ نے تھوڑا سا ہلکا سا گرم کر لینا ہے دوسری سائیڈ کو اور بسم اللہ گھر کے اس کو آپ ڈیش آؤٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ ہماری چانپس جو ہیں وہ بلکل اللہ کے فضل سے تیار ہے آپ کھانے کے لئے بلکل کمر کس لیجئے اس کو نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں گھر کی روٹی کے ساتھ کھائیں گھر میں چٹنی ضرور بنائیے گا اور پلین دہی بھی اس کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ یہ کھانے کے لئے برکل تیار ہے کشبو کے جاؤں کے آ رہے ہیں رال ٹپکنا شروع ہو گیا ماشاء اللہ سے دھنی پودھرے کی میں نے دہی کی چٹنی بھی تیار کر لی ہے آپ ہو سکے تو پلین دہی بھی رکھ لیجئے خود کھائیں بھی بچوں کو کھلائیں والدین کو کھلائیں اور انجوائے کریں اور کھانے کے بعد حسب عادت اللہ کا شکر ضرور کیا کریں یہ دیکھئے بہت زیادہ گرم ہے تو جیسے ہی تھوڑی تھنڈی ہو جائے گی تو آپ اس کوش کو آرام سے توڑ سکیں گے جی واضح ہے انشاءاللہ اگلی ریسپی پر دوبارہ حضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ